تو کوئی یہ نہ وہ کام کرتے کہ کوئی ایسی کیک لگ جائے نہ وہ بچارہ ادھر کرے نہ وہ ادھر کرے اچھا اس کو پھر لگتی یہ کیک جو توقع رکھتا ہے نا اپنے اندر اس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اس کو پھر میں نے دیکھا کہ اگر وہ کیک لگاتا بھی یہ نا اس طریقے سے کیک لگاتا ہے کہ وہ پھر نیکسٹ سٹیپ ترقی کی طرف جاتا ہے پروموٹ ہو کر جاتا ہے لیکن کیک کا ٹیسٹ وہ ضرور دیتا ہے وہ جو دس دن پندرہ دن دو ماہ تین ماہ جو اس سائیکل میں رکھتا ہے نا بندے کو آجا بھی ذرا تھوڑا دیکھیں سہی کہ کتنی تیرے اندرورت ہے کتنی کپیسٹی ہے اس کے بعد پھر جب وہ کہتا ہے چاہیے تو بھی کیک کو برداشت کر گیا ہے دیکھیں بات کیک کی ہے اگر آپ پہلی کیک میں ٹھوس ہو کے گر گئے نیچے تو دوسری کیک کے تو قابل ہی نہیں رہیں گے تو جو یہ کیک آگے کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کی رضا تھی اللہ تعالی کا حکم تھا قبول ہے بس بات ختم ہو گی وہاں پر پھر وہ پروموشن کی طرف آپ چاہ رہے ہیں وہ کیک جو ہے وہ باعث سے ترقی بنی آپ کے لئے اور جو آپ کیک کو پیچھے اٹیں گے یہ کیک سے بھاگیں گے نہیں نہیں یار میں تو دور ہوں گا بھئی وہاں پر پریشو آجاتا کالر ہے اسلام علیکم جناب ملیکم اسلام جی بہتر ہوتی ہے آپ کے شو کا بہت شکریہ ہم نے یہ ہمارے ساتھ اکسر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی ہمارے سامیلے میں بھی سب کی حلب کرتے رہتے ہیں وہ آپ سے قدر نہیں کرتے اور ٹھوکرہیں لگتی رہتی ہیں پھر بھی میں ہمارے smile خلوق کرتے ہیں اپنے سامیلی والوں کی بلکل صحیح بات ہے جی اور کچھ کہنا چاہیں گی جو خوبطہ جب کوئی انسان کسی کو تقلیت پہنچاتا ہے ٹھوکرہ لگتی ہے انسان کو لیکن یہ بہت تقلیب ہوتی ہے انجیزاں پر جی یہ بات صحیح ہے جی آپ کی چلیں بہت شکری جی آپ کا کال کرنے کا السلام علیکم جی ناظرین تو اب بتائیں کہ جتنی ٹھوکریں لگی ہیں وہ صحیح لگی ہیں یہ غلط لگی ہیں جب اس ٹھوکر کو سمجھ لیں گے پھر کبھی انشاءاللہ رب کے آگے گلہ نہیں کریں گے شکوانی کریں گے پھر اندر سے نکلے گا بے ساختہ یا اللہ تیرا شکر ہے اے پربردگار تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ اندر کی کیفیت پر آپ کی نچاتے ہوئے بولے گی کیوں آج آپ کو انٹرڈکشن کرا دی ہے کس سے کیک سے ٹھوکر سے کہ ٹھوکر ایسی چیز ہے وہ جو ٹھوکر کو سمجھ گیا جیسے وہ میاں صاحب کا پیغام دے گئے ہیں بڑا زبردست تو وہ اگر بات پیارے کی ہے یا اگر رازی رہنے کی بات ہے تو اس کی ٹھوکر سے اگر کوئی رازی ہے تو پس بھی ٹھیک ہے پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں نا راجی اسلام علیکم جناب جی سر جی جناب جی جناب جی جناب عباز آری جی جی بات کریں آپ سر جی جی بات کریں آپ بات یہ جب ایک ساں گھٹوں کا ڈالکی ہے ہاں جی دوسرے لوگ جی آپ نے یہ گلتی کی آپ نے یہ گلتی کی آپ ایسے نے کرتے ہیں آپ ایسے نے کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ پاگل لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جس کو ٹھوکر لگی ہے وہ بہتر جانتا ہے کس حالت میں لگی ہے یہ جو بلیم ہوتا ہے نا جی کہ ٹھوکر لگی ہے تمہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ بتا دینا چاہیے یہ نہیں کیا بتانا چاہیے لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ جس کو لگتی ہے اس کو پتا ہے کہ ٹھوکر ہے کیا اگر تو پوزیٹیف لے گیا تو رنگ آ جائے گا اور اگر نیگیٹیف لے گیا تو وہ مزید ٹھوکروں میں پھراتا جائے گا تو یہ چیز اپنے دل دماغ میں بٹھائیں اس چیز کو سیٹل کریں اپنے انتر کہ ٹھوکر اچھی چیز ہے بوری چیز نہیں ہے ٹھوکر لگنی چاہیے بھائی یہ گر کی بات ہے کہ ٹھوکر لگے گی تو آگے چلیں گے نا کالر ہے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم اسلام علیکم شروانی صاحب کیسے اسے ٹھیک ہے بات کریں سلیم صاحب اچھر آواز نہیں ہے کوئی جسرنس آری صاحب نہیں نہیں آپ بات کریں سر مکسی میں بات کروں گا سر ٹائم بور کام میں ٹھوکر یہ قدرتی عمر بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے اگر قدرتی عمر بھی ہے تو یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے اور دوسر طرح وارننگ بھی ہے اسی طرح سزار بھی ہے جزار بھی ہے بے شک اسی میں عزت بھی ہے دلت بھی ہے بے شک اسی میں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے اسی میں حاکمیت بھی ہے سحکومیت بھی ہے کیا بات ہے جی ٹک بے عدب کو بادت اور با عدب بے عدب بنا سکتی ہے بلکل صحیح شر دیکھئے شیطان کو نافرمانے کی کیک نے کان پوچھا دیا بلکل صحیح اس کے برخص چورو کو کتب کا دجا مل جانا یہ فائدامن کیک ہے فراون اور نمرول کو دیکھی گا قدرتی کیک نے بے اس کو غلط کا نشان بنا دیا بلکل صحیح اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی ٹک مار کر خوش ہوتا ہے اور کوئی ٹک مار کر نہ خوش ہوتا ہے جی اگر کسی شخص کی فطرت میں یہ ہے کہ کسی کو نفتان ہی بچانا جی ایک نفتان دیتا ہوں مکشی کی طرف جی ایک مکشی اتنے خوصو جسم کو چھوڑ کے اگر کوئی زخم ہے اپنے رہتی ہے ان کے سارا جسم خوصو چھوڑ کے اس جسم کے زخم رہتی ہے جی یہ فکرت میں ہے کہ اس کو نفتان ہوجانا تکلیف ہونچانا جی تو ایک فوٹوال ہوتا ہے باعث افراد اس کو کک مارتے ہیں اور ان کے باقی جو ہے جو کک مارتے ہیں ان کے لیے وہ کھیل ہیں ہزاروں لکھوں تماشای کے لیے یہ خوشی کا بہت ہے باعث بنتا ہے لیکن فوٹوال خود کی تکلیف برداج کرتا ہے یہ بالکل صحیح تو اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمیں یہ چاہیے اللہ پر ہم پر احمد کرے کہ ہم ایسے فوٹوال کی تکلیف بانجائیں جو ہمیں دنیا تکلیف دے لیکن ہم اس کو سبر سے برداج کریں امین بے شک بے شک بے شک اچھا کہ سبق اموز کک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے بے شک ہمارے لئے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہی رہنا چاہیے بے شک بہت شک وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی یہاں دو چرککے لگ جئے ہم تو جناب عبیلہ مٹا دیتے ہیں بے شور افراد افری ایسے کرتو ایسے کرتو یہ چیز کرتو چھوڑیں گے نہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کک جب بھی پڑے گی اس کو پڑے گی یہ تہشدہ بات ہے جو ڈیزرف کرتا ہوگا اگر کوئی وزن رب ڈالتا ہے کپیسٹی دیکھ کر ڈالتا ہے ایسے نہیں ڈالتا ہے جو گھبرا گیا وہ نکل جاتے اس کھیل سے اور جو اس کو ویلکم کرتا ہے وہ میاں صاحب علی بات کو میں نہیں پھولوں گا کیونکہ وہ بڑا آج کا میسیج تھا خاص میسیج تھا کہ میاں صاحب علی بات کہ پیارے کی یہ رضا ہے بسم اللہ پھر فیلنگ نہیں ہوگی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلا کمرہ ہے سناٹا ہے جگہ نہیں ہے آتا کوئی نہیں ہے جاتا کوئی نہیں ہے پھر فیلنگ کبھی نہیں ہوگی کیوں کک کی بات ہے نا جی پھر جب کک وہاں سے لے کر جائے گی کسی اور جگہ وہ پھر آپ رول کرتے 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 پھر آپ نے لفٹے نہیں کرانی کان سے کان نکل جائیں گے یہ کک کی افادیت کی بات کریں جن لوگوں ککیں پڑ چکی ہیں یہ جو لوگ کک کھاتے آرہے ہیں اپنی لائف میں کنٹینی پوزیٹیف نیکیٹیف وہ آج کسی سٹیج پر پہنچے ہیں سٹیج یہ نہیں ہوتی کہ فیننشلی کوئی امیر ہو جانا سب سے بڑی سٹیج ہے اندر کا سکون اندر کا ایک معاملہ جس پہ آپ راضی ہیں چاہے وہ روکھی ہے چاہے وہ سوکھی ہے بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں وہاں آپ جہاں راضی ہیں وہ سٹیج ہے آپ کے اتمنانِ قلب جس کو کہتے ہیں پیسہ بھی بندہ اسی لئے کماتے ہیں نا جی وہ پیسے کمانے میں اگر وہ الچا رہے گا تو پھر تو پاسیبل نہیں ہے پھر تو وہ لشتہ ہی رہے گا یہ چیزیں ہیں یہ سمجھنی چیزیں ہیں میں نے بھی آپ نے بھی اور جتنا ہم ان چیزوں کو لائف کے اندر رکھ کر اور کیک کو مدد نظر رکھیں گے کہ یار پہلے کیک لگی یہاں چلے گے دوسری کیک لگی یہاں چلے گے تیسری کیک لگی یہاں چلے گے ان سب کیکوں کو جب اکٹھا کریں گے تو اس کے اندر اسرار چھپا ہوا وہ جہاں آپ اس کیک کے ساتھ ریزسٹ کرتے رہے لڑتے رہے جھگڑتے رہے یا اس سائیکل سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے وہ مزید کیک کے اوپر کیک اس کو ابھی بھی نہیں سمجھا رہی ایک اور کیک لگا دو جی اس کو ابھی بھی نہیں سمجھا رہی اس کو جناب ایک اور کیک لگا دیں کیوں سمجھانے کے لیے جب کیک نے ٹیسٹ اپنا بتایا تعریف ہو گئے اسی وقت پھر چینج کر دیا اچھا اب اس کو تو ایک کیک یہاں لگ گئی ہے اب اس کی ڈیمنشن چینج کرو پہلے یہاں کیک ماری تھی اب اس کو ادھر لگنی چاہیے یہ اسے اب آپ کا کلیر کر دی ہے انہوں نے کلیرنس دے دی ہے انہوں نے اسی دے دی ہے کہ اس حادثے بالکل اب صحیح ہے اب اس کو آگے لے کے چلیں یہ ایک فنکشن میں آگیا ہے بندہ کیونکہ کیک سے مطارف ہو گیا ہے اور جو بنا کیک سے مطارف نہیں ہے کیک سے دور ہے ٹھوکر سے دور ہے وہ نہیں بنے گا وہ بس ایک عام لائف ہے جو بتا چکا کھا لیا پی لیا اچھا کپڑے پہن لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس وہ اس لائف میں خوش ہے اس کے اندر نہ کوئی فیلنگ نہ کوئی جذبہ نہ کوئی احساس اس کے لائف ہے اس کے لئے اس سے بہت اچھی ہوگی لیکن ایسی لائف کا یہ ایسی زندگی کا لائف وہ زندگی ہو جس میں آپ کسی کی ضرورت بنے کوئی آپ کی ضرورت بنے پھر بات بنتی ہے پھر چیزیں کھلتی ہیں اور جب نہیں ہوگا تو پھر معاملہ خراب رہے گا بارحال ناظرین زندگی رہی تو انشاءاللہ ٹاپک کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے آپ کی باتیں سنتے رہیں گے اور اب سب کو تفیق دے انسانیت کی اصلاح کے لیے ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے اپنے بزبان ایس ایم افصل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ